اسد الدین ویسے جو ان دنوں مسلم کارٹ کھلنے میں زرہ بھی نہیں چکتے پھر معاملہ یو پی میں بلڈوزر چلنے کا ہو یا ایم پی میں پتھر بازوں کے خلاف کار بائے کا ویسے پر ہر گھٹنا کو مذہبی چشمے سے دیکھنے کے عروپ لگتے ہیں اس بیچ میں تیلنگانہ میں چناوی ماحول گرم ہوا تو ویسے نے عید ملاب پر بھی ووٹ کا حساب کتاب لکھا لیا تیلنگانہ میں چھ مہینے بعد چناو ہے مہبوب نگر میں دو دن پہلے بی جے پی ادھیاکش جے پی رنڈا نے کے سی آر کی تیلنگانہ سرکار پر جم کر پرہار کیے وہیں اگلے ہی دن راہول گاندھی نے وارنگل میں ٹی آر ایس کو ہرانے کی ہنکار پھرے پی آر ایس کو چناو میں ہرائیں گے اور سیدھی کانگریس پاس دی اور پی آر ایس کی لڑائی ہوگی ان سب کے بیچ اید ملن کے موقع پر جب اصدودین اویسی ہیدراباد میں سامنے آئے تو انہوں نے تیلنگانہ سے لے کر مہاراشترون بیہار دلی اور یو پی تک میں اپنے سیاسی منصوبوں کو پھر سے زہر کر دیا اور اس کے لیے ان کا میسیج ساف تھا مسلمانوں سے اویسی نے کہا اگر اپنے خلاف نفرت کے طوفان کو دھامنا چاہتے ہو یاد رکھئے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے نہ یہ نائنصافی کا دور ختم ہوگا یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈا رہے ہیں جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں جو ہم کو آئین میں سمیدان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اویسی نے کانپور کے ایک گھاٹنپور میں سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائے گئے مدرسے پر بلڈوزر چلائے جانے کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے سماج بادی پارٹی کے بدائک کی چپی پر سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ جب مسلمان کا گھر ٹوٹتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اتر پردیش میں آج سو سال سے پرانا جامت الاشرفیہ مدرسے میں پچاس سال پرانی ایک امارت کو بلڈوزر سے دیمولش کر دیا گیا منہدم کر دیا گیا مہاں کا مخام رکن اسمبلی سماجوادی پاٹی کا ایک بیان تک نہیں دیتا جہانگیر پوری میں جب بلڈوزر چلا تو اویسی وہاں کا حال جاننے پہنچے کہ جریوال پر نشانہ سادھا کہ ان کی پارٹی کا کوئی نیتا وہاں کیوں نہیں پہنچا اب وہ یو پی سے ایم پی تک بلڈوزر کی اچھا چار کو لے کر وقتم کارٹ کھیل رہے ہیں جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلان فلان لوگ پھتر پھیک رہے تھے ان کے گھر کو توڑ دیا جائے دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے کہاں گے وہ لوگ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں بیہار میں ملی کامیابی کے بعد اویسی لاکھ اپیل کریں مسلم ووٹ ان کے خاتے میں آنے سے کترا رہا ہے یوپی میں ستانبے پرتیاشی اتھارے مگر جیت کا آنکڑا زیرو رہا پورے صوبے میں آدھا فیصدی ووٹ بھی نہیں ملا مگر اویسی گرمان ابھی باقی ہیں ڈیموکریسی کے نام پر وہ بار بار کندر سرکار کو سمیدان کا پاٹ پڑھاتے ہیں مگر مسلم ووٹ کی خاتر ان کی چنطہ مذہب کو لے کر کہیں زیادہ بڑی ہے میرا کلچر میرا ہجاب میری نماز میری داری میری شادی میرا طلاق آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا حصہ ہے اور پھر سمیدان کے آئین کے پارٹ فور میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر باتی جائے اویسی نے اید ملاب کے نام پر یہ بیٹھک بلائی تھی مگر مقصد صاف تھا اپنی سیاست کو ہیدر آباد سے پورے دیش میں مضبوط کرنا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ دیش ہید کے مددے بھی اٹھائیں جائیں کرونا کو لے کر جاری ڈیوی ایچو کے آنکرو پر اویسی نے کندر سرکار کو گھیرا ڈیوی ایچو نے اب فگر دیا ہے کہ ملک میں کوویڈ کی پہلی اور دوسری ویو میں چالیس لاکھ لوگ مرے ہیں آپ میرے سے پوچھو اگر میں آپ سے سوال کروں گا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پڑوس میں اگر ایک چار گھر ہیں اس میں سے کیا ہر گھر میں کرونا کی موت نہیں ہوئی خبرستانہ بھر گئے شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے گاڑیاں ٹھہرتی تھی مگر دیش کے پدان منطری بول رہے ہیں نہیں نہیں چالیس لاکھ نہیں صرف چار لاکھ چلدر ملے ہیں قریب ایک گھنٹے کی سپیچ میں اویسی کے نشانے پر کانگریس ہی نہیں سماجبادی پارٹی اور عام آدمی پارٹی رہی یہ پارٹیاں ہیں جنہیں مسلم سمودائے الگ الگ راجوں میں بی جے پی کے وکلپ کے طور پر دیکھتا ہے اویسی کے نظر مسلم ووٹرز کو ان کے کھیمے سے توڑ کر اپنے پالے میں لانے پر ہے یہی ان کی سیاست کی کامیابی کی قصوٹی ہے